موسیقی 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 یہ لکھے ہوئے ہیں یہ دیکھیں ان کی شناک بھی جو ہے وہ یہاں پر آ کر ختم ہو گئی ہے یہ یہاں سے ہیں بھائیہ یہ جو دوسری فیملیز بیٹی میں ہیں یہ کہاں کہاں سے آئیے کچھ پتہ ہے یہ ہمیں نہیں ہے پتہ صاحب ہم تو ہم لوگ کوٹڑی کے جام سو رہے گئے چھیک ہے یہ سانگر کوٹڑی سے یہاں پر آئے ہیں یہاں پر اور لوگ بھی مقیم ہیں یہی پر جو ہے وہ بچے بھی سو رہے ہیں بیچ روٹ کے شور میں یہ دیکھیں پاکستان دل دل پاکستان بچی کا یہ شرد دیکھ کے مجھے افسوس ہوتا ہے کہ پاکستانی شرد پہنی بھی ہے لیکن پاکستانی لیڈران پاکستانی حکمرانوں کو یہ ہوش نہیں آتا کہ یہ بچی بھی پاکستانی ہیں بیٹا کچھ بولو گی بولنا آتا ہے نہیں بچی نہیں بولنا ہی یہ اپنے جسم سے بتا رہی ہے بول نہیں سکتی جسم پہ پاکستانی جھنڈا پہن کے بتا رہی ہے کہ میں بھی پاکستانی بھائیہ کہاں سے آئے ہو ہاں سانگڑ سے سانگڑ میں کتنا سا ہو گیا آئے ہوئے ہاں دو تین مہینہ ہو گیا دو تین مہینہ ہو گئے یہ سلاب سے آئے ہو پہلے سے آئے ہو سلاب کے وجہ سے آئے ہو ابھی دو تین مہینے پہلے آئے ہو اور ابھی بولو سلاب سے آئے ہو سلاب سے آئے ہو اچھا یہ بھائی دو تین مہینے پہلے سے آئے ہوئے لیکن یہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ سلاب میں آئے اور کراچی تقریبا دو تین مہینے ہو گئے یہاں پر آئے ہوئے کچھ لوگ یہاں پر سو رہے ہیں تو کچھ لوگ بیٹھے ہوئے یہاں پر کھانا کھا رہے ہیں بیٹھے میں تیاری بھی کر رہے ہیں بچے بے یاروں مدد کر رہے ہیں بھائیہ کہاں سے آئے ہو بھائی سن سانگڑ سے آئے ہیں کتنا سو گیا ہے یہ در چار پانے لوگ ہیں چار پانے کیوں آئے ہو کوئی شناکتیں تمہارے پاس کنائیسی وغیرہ ملائیسی ملائیسی سب گئے پانے میں ڈوب گئے ہیں کوئی بچے یہ شکر کر بچے بچا کے لے گئے ہیں آپ میں ان کی صورتحال سنی کچھ بھی نہیں بچا سب کچھ اجڑ گیا ہے بیٹھ چورنگی پہ بیٹھے ہیں یہاں پہ آپ کو ایک بات اور بتاتا چلوں کہ یہاں پہ آئے ہوئے لوگوں میں کچھ یہاں کے مقامی لوگ بھی شامل ہو گئے ہیں یہاں آگے پیچھے کے رہشیوں نے بھی یہاں پہ ڈیرے ڈال لیے کہ سلاف زدگان کو جو مشکلات آ رہی ہیں ایک تو امداد ہی نہیں ملنے ان کو نہ کوئی پوچھنا آیا ہے بیس چورنگی پہ بیس چورنگی پہ یہاں پہ بے یاروں مددگار بیٹھے ہوئے ہیں پر افسوس کی بات ہے اتنا چلتا ہوا ٹریفک ابھی تک کسی کی نظر ان پہ نہیں پڑی کہ کسی مقام پہ جا کر ان کو چھت دی جائے ان کو رہنے کی جگہ دی جائے اور دو وقت کا کھانا دیا جائے ارکم ٹیم کی حکومت وقت سے گزارش ہے خاص طور پر سندھ حکومت سے اور ان ویل فیٹ ہداروں سے جو بڑھ چڑھ کر کراچی سے دوسرے علاقوں میں جا کے مدد تو کر رہے ہیں بلکل بے شک مدد کی جائے لیکن یہاں پر جو آ رہے ہیں بے یاروں مددگار اپنا سب کچھ لٹا کے کھو کر ان کی بھی کسی قسم کی امداد کی جائے ان کی بھی مدد کی جائے اور ان پر بھی شفقت کا ہاتھ رکھا جائے کہ یہی ہے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کل کا یہ مستقبل ہیں یہی مستقبل ہے اس ملک کا لیکن افسوس کی بات ہے کہ کسی کے کانوں تک جو ہے وہ جویں بھی نہیں ریکھ رہی ارکم ارکم ٹیم کو اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ